اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیے جناب میں حضرت مریض رضوان بات کر رہا ہوں اس دن سے کیا حال ہے آپ لوکیش الحمدللہ حریصہ آپ لوکیش الحمدللہ بالکل آپ اپنا سوال پوچھیں اچھا میں سوال میں ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ حضرت لائف سن رہے ہیں آپ بالکل لائف شو میں بات کر رہے ہیں آپ اپنا سوال پوچھیں اچھا اچھا میں میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت سے کہ آپ نے آپ نے ہر طرح کا فرم کھڑکا ڈالیا عالم اقوام متحدہ میں آپ نے اسلام خان نے آج دفع دستہ رہے ہیں انہوں نے سب کچھ کرتے ہیں دیکھ گیا آپ نے اب مسلمانوں پاس کیا آپشن رہی جاتا ہے آپ نے مطلب ہے کہ مجھے تو حضرت سلم کی وہ حدیث ساتھ آیا تھی کہ مسلمان جب اتنا چیزہات سے جب دور جائیں گے تو یہی مسلمانوں کا حصہ رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے بیٹھ ایک کافر عورت کی پکار پر محبت بن قاسم نے محبت بن قاسم نے محبت بن قاسم نے محبت بن قاسم اندرستان فتح کیا تھا انہوں نے تو ابھی محبت بتائی اب مسلمانوں پر کیا آپشن ہے میرے سمیہ یہ نہیں آتا جو بہت اچھا بہت امپورٹن سوال آپ سینسٹیف بھی ہے یہ کیا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آنی اچھا پوائنٹ اٹھایا سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے ہمارے موقع کو سپورٹ کیا پسند کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور باقی اس میں شک نہیں ہے کہ اب اسی جہاد اور جد و جہد کی زورت ہے جو میں لابنگ کہہ رہا ہوں یہ اسی کا ایک پیش خیمہ اسی کا حصہ ہے جیسے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اب پوری دنیا پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے کیونکہ اگر تباہی آئے گی تو پور دنیا میں تباہی یہ وہ دور ختم ہو گیا کہ تیر اور تلوار کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی تو ایک بستی اور گاؤں ہی لپیٹ میں آتا تھا یہ تو ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ایٹمی طاقتیں اپنی ایٹمی آپشن کو استعمال کرنے میں پیشے نہیں رہیں گی رتیجہ کیا ہوگا تباہی مچے گی اور یہ تباہی سردوں سے پار ہو کر انڈیا پاکستان کی سردوں سے پار ہو کر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گی اور پھر ذہر ہے کہ ہر ایک کا سپورٹر اس کے اندر جنوال ہوگا پاکستان کی سپورٹ میں چائنہ کودے گا انڈیا کے سپورٹ میں کوئی اور کودے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ پوری گوہ ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں تباہی تباہی تو اسی ہی تو بات کی جا رہی ہے اور یہ لابنگ جو ہے دیکھو بیدان جہاد میں اترنے سے پہلے بھی لابنگ کی زورت ہوتی ہے ذہن سازی کی زورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے زور میں غزوات کیے تو آپ نے بھی صحابہ کو جمع کیا جہاد کے فضائل بتائے ان کے اندر گویا کہ ایک طرح کی لابنگ ہوئی ان کو اس کے لئے تیار کیا پھر دوسرے قبائل کے ساتھ آپ نے جو ان کو اپنا حلیف بنایا بھلے بعض دفعہ کافر قبائل کے مشرق لیکن ان کو اپنا حلیف بنایا ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے برا وقت آیا تو آپ مہارا ساتھ دیں آپ پہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں گے حلیف قبیلے بنایا اسی کا نام تو لابنگ ہے تو اپنے اپنے دور میں جیسے جیسے وہ مزاج اور محولتہ اسی طریقے سے کرنے کے بعد اب آگے قدم بڑھائی جاتا ہے اب یہ نہیں کیوں چل کے اکدم کود گئے اب ایک دو ہم کود گئے دائیں باہے والے کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کہاں چلا گیا بھائی یہ مقصد بھی اپنے آپ کو یوں جھونک دینا کہ آپ جو ہے وہ سوائے موت کے دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا پہلے اویر تو کرو کیونکہ جب یہ جنگ عالمی جنگ بننے والی یہ بن جائے گی تو ضروری کہ پورے عالم کو تو متعلق کریں اور جبکہ حالت یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ یو ای یعنی دبائی جو ہے ہمارا اسلام بھی برادر ملک جو ہے وہ ابھی تک یہ اویر نہیں ہوا کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ انڈیا کے انٹرنل ایشو ہے یا یہ پاکستان کا بھی ایشو ہے یا دنیا کا عالم ایشو ہے یہ کیا ایشو ہے انہیں کہا جی یہ تری سیونٹی اگر آرٹیکل ریووک کر دیا تارٹی فائر و ایک کینسل کر دیا تو کیا ہوا وہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے تو بھئی آپ اس سے اندازہ کریں آپ کے دبائی کا حکمران جو مسلمان ہیں اس کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ انڈیا کے انٹرنل معاملہ ہے یا یہ پوری دنیا کے ایکسٹرنل معاملہ ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ بات اپنے جگہ صحیح ہے کہ ابھی مسلم خیادت اویر ہی نہیں کر سکی اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے ابھی اس قدر گیپ موجود ہے اتنا فاصلہ موجود ہے ہم یہاں میں امریکہ میرے تو پندرہ بیس سال مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں مجھے بس اوقات بعض گوروں سے بات چیز ہوتی مجھے حیرانی ہوتی ہے یار یہ تنی سی بات ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہتا او اچھا ہم نے سنا یوں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کو وہ اویر ہی نہیں ہے پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب سے پہلے اویرنس ہوتی ہے اویرنس ہونے کے بعد جتنے آپشنز ہیں دیکھو وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے عمران خان صاحب کی کہ جنگ سلوشن نہیں ہے جنگ سلوشن نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں جنگ سلوشن نہیں لیکن جنگ آپشن ضرور ہے آپشن ضرور ہے کیونکہ جب یہ دنیا کے سامنے اقوام متعددہ کے سٹیج پر بیٹھ کے کہہ دی یہ بات کہ بھی آپ لوگ ہمرا مسئلہ حل کریں ورنہ کل کو اگر ہم دستو گریبان ہوں گے تو پھر شکریت نہیں کیجئے گا کہ بھی آپ کیوں کود گئے تو آپ کو پتہ کتنے موقع ہیں یو اینو پر انوال ہوتا ہے سکسی فائیو کی جنگ انڈیا پاکستان کی ہوئی تو کس نے لوکا یو اینو ہی کودہ تھا نا یو اینو کودہ یہ بند کرو بند کرو اس وقت ورنہ انڈیا کہاں سے کہاں تک انڈیا جو ہے وہ سارے پاکستان کے جو خطے کے اندر آتا چلا جا رہا تھا اور کہاں تک فتح کر لیا تھا سب دینا پڑا یہی اقوام متعددہ پھر کودتا ہے اور ابھی بھی ہم نے سنا ہے اقوام متعددہ میں ترکی ایک چینل نے بتایا کہ وہ اقوام متعددہ نے کہا کہ جب دونوں کی جنگ شروع ہو جائے کہ تب ہم انوال ہوں گے تو بھئی یہ بات نہیں اس لئے امران خان صاحب جس انداز سے کر رہے ہیں ہاں سلوشن جنگ نہیں ہے لیکن اپشن ضرور ہے اور اس کا اظہار انہوں نے درپردہ کر دیا ہے کہ اب یہ پھر اپشن یہی ہے کہ وہ مل فائٹ ہم لڑا ہی کریں گے اور کیا ہو سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے مسئل کو حل کریں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے کے سامنے ایک بات پہلے رکھی جائے ہاں جب پتہ جائے وہ بھی ہلپ لیس ہو گیا کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ نے مسئلہ خود ہی حل کریں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی بغیر فوج کے نہیں ہیں ہم بھی بغیر خدا کے نہیں ہیں تو خدا کے ساتھ لے کے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھی جائے گی ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کی ماشاءاللہ باتیں سن کے لگتا ہے کہ غیر مسلمان تو کیا آویر ہوں گے خود مسلمان بھی آویر نہیں ہیں سیرت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اور جہاد کی کچھ پہلو جس طرح سے آپ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اور آج کے دور میں منطبق کر رہے ہیں یہ تو خود مسلمان بھی اس بات سے اب ایک جوشیلہ مسلمان تو یہ کہتا ہے جا کے ٹکر مار دو کشمیریوں کو مارا ہم بھی جا کے مار دے لیکن آپ نے اس سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے حلیف بنانا اس کو لابنگ سے آپ نے تطبیق لی تو خود مسلمان بھی اس سے ابھی آشنا کہاں ہیں موسیقا موسیقا